ان کے لب رنگی کی نتھا بہتی تھی جس نے خون بہنے اور پوچھ لینے کے تعلق سے ایک چیز پہلے ضرورتاً عرض کر دوں کہ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ جو خون بہ جائے گا وہ وضو کو توڑ دے گا یعنی ایسی جنگہ بہے جو وضو یا خسل میں دھونا ضروری ہو تو اگر اس کو بینا بہے پوچھ لیا گیا اور اس مقدار میں پوچھا گیا کہ اگر وہ جمع کرا جائے تو بہنے پر قادر ہوتا تو ایسے وضو ٹوٹ جائے گا تو یہ بات تو ٹھیک ہے لگن اس کے اندر ایک احتیاد ہے جو شاید عوام الناس کو زیادہ معلوم نہیں ہوتی کہ اگر ایک ہی جلسے میں خون اگر نکلا اور کسی نے اس خون کو پوچھ لیا کپلے سے بہنے سے پہلے پھر وہ دوبارہ نکلا پھر پوچھ لیا گیا اور یہ صاف کرنے جو خون صاف کرا گیا ہے اس کو اگر کل کو جمع کیا جائے تو بہنے کی صلاحیت رکھتا تو یہ اس صورت میں ہی وضو توڑے گا جب یہ سارا معاملہ ایک ہی جلسے میں کیا ہو یعنی پہ در پہ اس کو بار بار پوچھا گیا ہو اگر ایسا ہوا کہ ابھی فیلال خون اوبرا اور بہنے پائے اس کو پوچھ لیا گیا اب بات آئی گئی ہو گئی پھر تھوڑی دیر کے بعد خون نکلا پھر اس کو پوچھ لیا گیا تو اس طرح یعنی مجلس بدلنے جلسہ بدلنے اور دیر دیر کے بعد اگر بہے گا تو اس کو اگر یہ پورے دن اس کے آدھا کلو کے غریبی خون نکل جائے گا تو یہ وضو کو نہیں توڑے گا تو اس میں ایک صورت احتیاط کی یہی ہوتی ہے جو قابل اور ہے کہ وہ جو خون کو توڑنے والا مسئلہ ہے وہ ایک ہی مجلس میں مثال کے طور پہ ابھی مان لیجئے یہاں سے یہ میرے خون اگر نکلا میں اس کو ابھی صاف کر لوں صاف کرتے وہ دوبارہ اُبھر آیا اور یہ دوبارہ نکل گیا میں نے اس کو پھر کپڑے سے صاف کر لیا پھر یہ نکل گیا تو اس طرح اگر یہ ایک ہی مجلس میں بار بار یہ کام ہو رہا ہے کہ وہ بار بار نکلے جا رہا ہے اور میں نے اس کو اتنا پوچھا کہ یہ اب جا کے رکا لیکن ایک ہی بار اتنا پوچھا گیا ہے کہ یہ بہنے کی صلاحیت رکھتا تو پھر یہ کپڑا جس سے پوچھا گیا یہ بھی نا پاک ہو جائے گا اور جو خون وضو کو بھی یہ خون توڑ دے گا لیکن ابھی فیلال نکلا اور بہنے سے پہلے میں نے اس کو اگر صاف کر لیا اور پھر یہ تھوڑی دیر کے بعد نکلا پھر میں نے اسے صاف کر رہا تو اگر یہ دیر دیر کے وقفے میں ہے تو پھر اس طرح تو نہ کپڑا نہ پاک ہوگا نہ پھر یہ وضو کو توڑے گا یعنی وہ خون اس وقت پاک ہے کہ وہ وضو کے توڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا پتھر بے حسن علی پرنوار بنایا